موسیقی 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 اللہ کرے والڈ کپ جیٹ لے پاکستان آپ کی تو ویسے ہم سب کے اچھے موید ہیں آج پاکستان ایٹی سیون پر پوری ٹیم آؤٹ تھی تو آپ کو کیا لگتے ہیں اچھا سٹارٹ ہے آج پہلا میچ تھا پاکستان کا ویسے میں نے آج کا میچ تو نہیں دیکھا اگر ایٹی سیون پر آل آؤٹ ہیں تو یہ تو بہت بری بات بری بات ہے لازمی بات ہے اگر ایٹی سیون پر پوری ٹیم آؤٹ ہے تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز کہاں گئی پھر آپ کو کیا لگتے ہیں تو پھر ہماری جو ہیں وہ کوئی نہیں ہے ان سے پھر اسی سافت آپ کا نام حلال حسن حلال مجھے یہ بتائیں کہ ورلڈ کپ کی بہت دھوم چل رہی ہے اور آج پاکستان کا پہلا میچ جس میں ایٹی سیون پر آل آؤٹ تو ابھی تو ابھی تک تو ایٹی سیون تھا تو آپ کہاں دیکھتے ہیں ورلڈ کپ میں پر پاکستان کو پاکستان مجھے تو اس طرح لگتا ہے کہ پہلے رون میں ہی بائر ہو جائے گا مطلب لوگوں میں اتنا شوق ہے کوئی چیز لوگ نہیں دیکھتے لیکن کرکٹ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اگر پاکستانی ٹیم کی یہ حال ہے تو اس کے بعد پاکستانی عمام دیکھے گی کرکٹ پھر پھر بھی دیکھیں میں خود میں 99 سے فالو کرتا آ رہا ہوں تو ہر ورلڈ کپ میں فیل ہوتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں میسیج دینا چاہیں گے اپنی ٹیم کو میسیج یہ ہے کہ ٹیلنٹ کو زیادہ توجہ دیں ٹیلنٹ آئے گا آگے تو بس پر ہی بات بن سکتے ہیں نہیں تو ایسے ہی حال ہوگا کیا لگتا ہے جو ٹیم ابھی ہے تو یہ ٹیلنٹ کی بیس پہ نہیں انہوں نے دیکھ کے لی مجھے لیٹرلی ایسے ہی لگ رہا ہے ان میں سے ایک تھوڑے سی پلیئر ہے جیسے شاداب خان ہو گیا وہ ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹڈ بندہ ہے وہ اس کے علاوہ حسن علی ہے لیکن ان کے علاوہ جو پرانے بندے ہے ابھی حفیظ ہو گیا ملک ہو گیا مجھے ایک بھی میچ یاد نہیں ہے جس میں انہوں نے کچھ کیا ہو جا انہوں نے جتایا ہو کوئی ایک میچ بھی مجھے اس طرح نہیں لگ رہا تو اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے پاکستان آپ کا نام محمد وکاس وکاس بھائی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح اس بھی پاکستان ورلڈ کپ کا حصہ ہے اور آج پاکستان کا پہلا جو تھا ون ڈے تھا تو آپ نے پرفارمنس دیکھی ہو اس کی یہ جی بالکل دیکھی ہے بہت بیٹ تھی ویسے تو ایسے مسلم ہونے کے ناتے تو پرفارمنس اچھی ہونے چاہیے کیونکہ زائے سی بات ہے یہ ایک بڑا مقدس مہینہ جا رہا ہے اور برکت بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس پوانٹ او بیو سے اگر دیکھا جائے تو پرفارمنس بہت زیادہ بیٹ رہی ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی آج کل تو وہ سیاست کی نظر ہو گئی ہے کرکٹ میں تو یہ چیز سمائیتا ہوں آج سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں دس سال تو مزہ آتا تھا دیکھنے کے کرکٹ ٹھیک ہے ہم سپیشلی اپنے جو بزنس ہے اس کو وائنڈ اپ کر کے سپیشل اس کے لئے ٹائم نکالتے تھے ابھی تو یہ پتا ہوتا ہے مطبع آتے ہیں تو گھر میں ٹی ویور لگا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں بس ٹھیک ہے جو لگا ہے ٹھیک ہے ایک آور دیکھا دو آور دیکھا سائیڈ بھی ہو گئے پتہ اس لیول کا انٹرسٹ نہیں رہا تو مجھے آپ یہ بتائیں آپ یہ جو ورلڈ کپ چل رہا ہے اس میں آپ پاکستان کی پرفورمس کا پوانٹ او بیو سے مطبع آپ ایک پرفورمس پر تو نہیں پوری ٹیم کو جاج کر سکتے تو آپ کو کیا لگتا ہے ورلڈ کپ کو لے کر پاکستان کو اس بار دیکھیں جب تک اس میں سیاست رہے گی نا ٹھیک ہے یہ بری صورت آر رہے گی یہ تو ہم اپنے خان سب سے مطالبہ کرتے ہیں جس طرح باقی جو ہے وہ کرب مافیا پہ وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں اس طرح یہ اپنے کرکٹ ٹیم کو بھی درست کریں ٹھیک ہے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ ڈیپ لی دیکھیں ٹھیک ہے اور تاکہ جو ہے وہ یہ بہتر ہو سکے آپ کا نام بلال نام ہے بلال مجھے بتائیں کہ ورلڈ کپ سٹارٹ ہو چکا ہے اور تمام ٹیم کے ساتھ پاکستان کی طرف سے بھی جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ کریں لوگوں کی امیدیں بہت اچھی ہیں پاکستان سے تو آپ کہاں دیکھتے ہیں ورلڈ کپ میں پاکستان کو پاکستان کو بہت اوپر تک دیکھتے ہیں پاکستان بہت اوپر جائے گا بہت اچھا کھیلے گا انشاءاللہ یہ اصل میں آپ ایسا دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ ایک خواب ہے پاکستان اچھا کھیلے گا بھی ہاں جی انشاءاللہ آپ کیا لگتا ہے پاکستان ورلڈ کپ جیت کے آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی بیس پہ کہہ رہے ہیں اپنی دعاوں کی بیس پہ کہہ رہے ہیں آپ کی بیس پہ کہہ رہے ہیں ان کی پرفارمس کے بیس پہ بھی کہہ رہے ہیں آپ مطلب پرفارمنس سے خوش ہیں ہاں جی بہت خوش ہیں آپ کے نام واجد علی واجد مجھے بتائیں میچ دیکھتے ہیں آپ کیوں نہیں دیکھتا بہت شوق ہے تو آج کے جو میچ پاکستان کو پہلا ون ڈے تھا ورلڈ کپ کے پانٹ او ڈیو سے پاکستان وویسٹن ڈیس کا تو وہ کوئی اتنا خاص سکور نہیں کر پا ہی پاکستان تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کو لے کر پاکستان کیا باگے کارگردگی جو پرفارمنس آگیا کیا دیکھتے ہیں یہ ٹیم آگے نہیں جا سکتی کیوں بس نہیں بس کیوں کوئی تو وجہ تو ہوگی یہ تو نہیں ہے کہ ایک میچ خراب کھیلا سارے ہی پرفارمنس آگی نہیں سکتا کیوں نہیں ٹھی کر سکتے بتائیں آپ یہ تو بلکل کھیل ہی نہیں سکتا ویسے اسے کپتان بنایا گیا اسے تو ٹیم میں لانا ہی نہیں تھا تو پھر کس کو لے کر آنا چاہیے تھا پھر اس کی جگہ آگا شویب ملک کو کپتان بنایا جاتا تو بہت بیسٹ تھا شویب کون شویب ملک تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ ریکمنٹ کریں گے آگے کہ مطلب کہ اچھا کھیلے ٹیم نیک لڑی لے کر آئے جائیں یا کس طرح آپ نے آپ کو بہتر بنائے کہتا ہوں یہ سینئور پلیئر ہیں انہیں آگے آپ نے طرح جربے سے چلنا چاہیے اور والڈکا کو آگے صحیح ہے جی شکریہ بہت بہت اسلام علیکم جی آپ کا نام امران مصطفیٰ بات کر رہا ہوں جی امران بھئی یقین ان میچ تو دیکھتے ہوں گے آپ بھی جی بلکل دیکھتے ہیں اچھا تو جیسا کہ پاکستان کا پہلا ونڈے تھا ویس ان ڈیز کے ساتھ تو کارگرد کی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہو کر پایا تو آپ کہاں دیکھتے ہیں مستقبل میں جو آگے جو مزید میچ ورے کھلے جائیں گے پاکستان کے تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں ورلڈ کپ کے پاکستان کو کام پر دیکھتے ہیں جو میری اپنی رائے ہے کہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا بڑا اپسٹ کریں گے یہ کچھ میچ جید جاند بڑی بات ہے جو آلات نظر آ رہے ہیں جو ٹیم جو نظر آ رہی ہے جو سیلیکشن نظر آ رہی ہے جو پچھلے جو میچز نظر آ رہے ہیں دو چار میچ جید جاندو گنیمت ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک میچ کے پانٹ او ویو پر یا ایک میچ کے بنا پر آپ پوری جو سیریز ہے اس کو نہیں جج کر سکتے کہ سارے ہی ایسے کھلیں گا پچھلے دو سیریز آپ چیک کر لیں اتنی جلدی امپروو کر لیں گے اور کوئی اچھا افسیٹ دیں ہاں دو چار میچ جید جائیں تو امید والی بات ہے امید رکھتے ہیں کہ کچھ نکچھ بہتر کریں گے جی شہریار ایک چیز جو میں نے دیکھی جس کا بہت افسوس بھی ہوا کچھ لوگ جو ہے نا پاکستانی ٹیم کو لے کے بہت زیادہ نا امید ہو گئے ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کچھ نہیں کر سکتی ورلڈ کپ جیتنا تو دھور کی بات ہے وہ پہلے اننگز میں میچ سے جو ہے نا اس سیریز سے آؤٹ ہو جائے گی لیکن وہی پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اپنی ٹیم سے بہت زیادہ امید ہیں انہیں لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا ورلڈ کپ جیت جائے گا تو کیا لگتا ہے آپ کو شہریار کیا کہیں گے آپ یہ دیکھو مجھے تو ان سا میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ جو بھی ہے آخر they are part of our country ٹھیک ہے تو میں تو ان کے لیے یہ ایک میسیج دوں گا کہ یہ نہیں کہ میں ایک سائٹ لے رہا ہوں ان کی کچھ ایسا بٹ ایک اچھے ایک understanding point of view سے کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ناظرین اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اور اگر آپ کو ہمارا پروگرم پسند آیا لایک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اللہ حافظ موسیقی